عالمین و العاقبت المتقین صلاة السلام على اشرف یا ایوالکس سبیم سورة القحف اپنے احترام کو پہنچتی ہے اور سونو پارہ سورة المریم کا آج ہم نے آواز کیا ہے اللہ حب العالمین ہمارا قرآن عقین پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ احدث میں قبول ملت ساتھیوں سورة القحف کو سورة القحف اس میں یہ کہا جاتا ہے قحف قاب حیف عربی کے اندر کہوں تو قاب حا قاب قاب عربی میں غاب کو کہا جاتا ہے اس صورت میں محب العالمین نے چار واقعات بیان کیے ہیں جن میں پہلا واقعہ اصحاب قاب کا ہے دوسرا واقعہ دو باو والوں کا ہے تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو حضرت فضر علیہ السلام سے ہوئی وہ ہے اور چوتھا واقعہ اللہ عرب العالمین نے حضرت زرکرنین علیہ السلام کا بینا کیا ہے سورة القحف مقی سورہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورة القحف کی پہلی دس آیات کو حفظ کر لیتا ہے جو بندہ سورة القحف کی پہلی دس آیات کو یاد کر لیتا ہے اللہ عرب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا سخت فتنہ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کی تشہد کے اندر اس دعا کو پڑا کرو اللہ عمینی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من فتنہ المسیح دجال و اعوذ بکا من فتنہ المحیہ والممان میرے نبی نے جس وقت صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ اپنی جدروں کو انہوں نے اپنے سروں کے اوپر لے لیا اور اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان میں دے دیا اور تھر تھر کامپنے لگ گئے ہم تو آج کئی واقعات ایسے سنتے ہیں ماری طبیعت پر صحیح پیس نہیں کوئی نہیں صحابہ کہنے لگے ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایسے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا میں ایسے محسوس ہو رہا تھا ابھی پیچھے جاڑیوں سے دجال نکل کر آ جائے جب میرے نبی نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نہ گبراؤ اگر دجال میری زندگی میں آیا تو اس کا مقابلہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کروں تو پھر صحابہ میں صدی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جب فتنہ مسیح دجال کے بارے میں بتایا ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں ایک اور ایسا فتنہ نہ بتاؤ جو فتنہ مسیح دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس فتنے میں مقترامہ ہو جائے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے آپ نے فرمایا وہ فتنہ شرک خفی کا فتنہ ہے پوچھا وہ کون سا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو مگر نماز پڑھ رہا ہے دوسرا بندہ اس کو دیکھنا شروع کرتے یہ دیکھنے والے کی وجہ سے اپنی نماز کو صحیح کر لے کہ مجھے یہ دیکھ رہا ہے اپنے رکوع صحیح کر لے سجدے صحیح کر لے تشہل صحیح کر لے میرے نبی نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے آگیا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن کے بارے میں صرف اللہ کی طرف سے ہلاکت لکھی جاتی ہے اور نماز تو پڑھتے ہیں سواب کی وجہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے وہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں وہ جو اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں یہ فتنہ شرک خفی کا فتنہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فتنوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے جمعے والے دن سورة القحف کی تلاوت کرے پھر وہ اگلے جمعے پھر سورة قحف کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور بڑھ دیتے ہیں ایک اور روایت کے اندر ترقیب و تحریک کی روایت ہے اس میں میں نے پڑھا میں نے نبی نے فرمایا جو بندہ سورة قحف کی تلاوت کرتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کے اور بیت اللہ کے درمیان جتنی بھی دوری ہوتی ہے یعنی کوئی بیٹھ کے یہاں پہ سورة قحف پڑھ رہا ہے نا تو یہاں سے لے کے بیت اللہ کی درمیان تک جتنی اس کی دوری ہے انہاں اس سب میں نور ہی نور بڑھ دیتا ہے اتنی فضیلت والی صورت آئی ہے اب بجائے اس کے کہ میں لمبے لمبے رکوع آپ کے سامنے پڑھوں میں مختصر اور جامع آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے نبی نے فرمایا کہ اصحابے کا ہم جو تھے نا ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ان کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا یہ چند ایک ساتھی تھے نوجوان جو مسلمان ہو گئے جب یہ مسلمان ہو گئے بادشاہ کو پتا چلا اس نے کہا ان کو پکڑ کے نہ ہو گئے ان کو پتا تھا کہ بادشاہ نے ہمیں کیا کرنا ہے مار دینا ہے قتل کر دینا ہے سوری پہ لٹکا دینا ہے ہمیں سخت تکلیفیں دے گا انہوں نے کیا کیا ہے یہ نکلے یہ وہاں سے نکلے رات کا اندھیرہ ہو گیا تو ایک کحف کے پاس پہنچے جس وقت یہ کحف کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ پناہ لی اس غار کے اندر غار کے اندر جب پناہ لی رات کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے اللہ نے انہیں سنا دیا اللہ نے کہا کیا انہیں سنا دیا اب صبح قوم ڈونڈ رہی ہے بادشاہ نے ورنٹ جاری کیے ہوئے کسی کا اس غار کی طرح تحان گیا نہیں کیسے جا سکتا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِي اَعْتَسَلْتُمُوْكُمْ مَا يَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهَ فَأْبُوِلِ الْكَحْفِيَ اَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِينَ اللہ کی رحمت میں آگئے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِنْ فَقَاءَ وَدَرَشْمْ سَئِذَا تَلَاقْ تَزَاورُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ جس وقت صبح کے وقت سورج چڑھتا اللہ سورج کو فرماتا تھوڑا سا اپنا روح کچھ چید کر یا میرے بندر سو رہے ہیں سورج بھی ان کے اوپر اپنی روشنی نہ ڈالتا وَدَرَشْمْ سَئِذَا تَلَاقْ تَزَاورُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِلَا غَرَبًا تَقْرِزُ بُمْ ذَاتَ الشِّمَال جب شام کو غروب ہونے والا گوتا تب بھی اللہ رب العالمین سورج کو حکم کرتے میرے بندے آرام کر رہے ہیں اس کے اوپر تیری روشنی نہیں پڑھنی چاہیے ان کی کروٹیں بھی میرے رب بدن رہا ہے ان کا خیال بھی میرے رب رکھ رہا ہے اب یہ اللہ گہ رہی دالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَوَرْ مُحْتَد اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا دے دیتا ہے اداعہ نصیب فرما دیتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَعْدِ لَهُ بَلِيَ مُرْشِدَ وہ جتنے بردی مرشد ڈھوٹے پھرے وہ دایتی آفتہ ہو سکتے نہیں اللہ اکبر اللہ اب یہ جس وقت رات کے ہدیرے میں نکلے ان کے ساتھ ان کا کتہ بھی نکل آیا تھا بات تو کتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ نکل اب میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے بھی سوال پوچھتے ہیں سامن کاف کے ساتھ ان کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب کوئی کتہ بھی جنت میں جاتا ہے جنت کے اندر کوئی جانور ہے نہیں جائے گا جانوروں کا حساب کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں میرے لبی نے فرمایا اگر ایک کونی بکری کو سیگوں والی بکری نے سیگ مارا ہوگا اللہ رب العالمین بغیر سیگوں والی بکری کو سیگ اتا کرے گا اور سیگوں والی بکری کے سیگ اتارے گا اور یہ جو ہے اب کونی بکری کو سیگ لگ گئے یہ سیگ اس کو مارے گی بدلہ برابر ہو جائے گا اندھا ان دونوں کو مٹی کر دیں گا کیا کرے گا اللہ ان کو جب یہ مٹی ہو گئے اس وقت کافر کرے گا یا لی تنیکن تترابا ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہائے کاش مجھے بھی موت آ جاتی اس لیے جنت میں کوئی بھی جانور جائے گا نہیں جنت کے اپنے جانور ہیں سپیشل ہیں اللہ نے رکھے وہاں پھر کسی وقت بیان کرو گا ہے یہ بھلا سوان کچھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو مہار پکڑے ہوئی کسوہ کی جی 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 بلکل وہ کسوہ دنیاوی کسوہ نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کو حشر کے میدان میں کسوہ نبی اکرم سبزہ جن کے اٹھنی کا نام ہے اور یہ وہی اٹھنی ہے جو فتح مکہ میں میرے نبی نے جس کے اوپر میرے نبی سوار تھے اب تو وہ اٹھنی نہیں ہے اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں کسوہ اٹھنی میں ہی اپنے نبی کو سوار فرمائیں گے اس کی مہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی دوسری ایک اور حدیث یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی سبزہ جن فرمائے بلال کے لیے بھی اللہ اٹھنی لائیں گے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نے نبی نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام جو وہ بھی اپنے اٹھنی پر لائے ہاں آئیں گے وہ جو ہم نے پیچھے پڑی ہے سمود قوم سمود میں اللہ نے جو اٹھنی اپنا موجزانہ طور پر پیدا کی تھی اشر کے میدان میں وہ بھی اٹھنی ہوگی اس لیے خاص چیزیں تو ہوگی اللہ تعالیٰ وہ خاص چیزیں ہیں اللہ انہیں پیدا فرمائے گا وہ جنت میں جائے گی اس لیے اس طرح کی بات کرنی میں نے نہیں کہیں پہ بھی پڑا بہرم یہ کہ صحابقہ وہ تو جنتی تھے اگر میں نے یہ نہیں پڑا کہ ان کے ساتھ انتوکتہ بھی جنت میں جائے گا یہ میں نے نہیں پڑا اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا یہ نہ ہی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے ابو العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دیر آئے فرمایا قَالَ قَائِلُم مِنْهُمْ کَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمْ اب ایک عرصی کے بعد یہ جب اٹھے تو آپ اس میں باتیں کرنے لگے ہم کتنی دیر سوئے ہیں کتنی دیر سوئے ہیں یہ پہلے بتاؤں گے کتنی دیر سوئے ہیں ابو العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَبِسُوفِ قَافِهِمْ سَلَا سَمِئَتِن سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَام اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تین سو سال کتنے ہیں تین سو سال وَزْدَادُوا تِسَام اللہ کہہ رہے ہیں ستنر اور بڑھا لو تین سو کتنے ہو گئے اللہ اب یہ آپس میں کہہ رہے ہیں قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمَنْ اَوْوَازَ يَوْمْ کہہ رہے ہیں ہمیں خیصی لگتا ہے کہ ہم ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں ابو دربتہ کیا ہوا بادشاہ نے نا ایک تختی کے اوپر ان کے نام لکھے جیسے آج بھی شتیاریوں کے نام لکھے تھانے کے اندر لگا دی جاتے ہیں ان کے نام ایک تختی پہ لکھے اور اپنے دربار کے اندر لگا دی اب جو بادشاہ ہے وہ ان کو دیکھیں اچھا یہ بندے تھے کہاں ہے بھئی بھئی کوئی پتہ نہیں بھاکے ہیں اگلا ہے کہاں ہے بھئی بھاکے ہیں اگلا ہے کہاں ہے بھئی بھاکے ہیں کتنے سو سال گزر گئے تین سو سال گزر گئے تین سو سال کے بعد کیا ہوا فباسوا احدكم ببریککم ہالگی الی المدینہ فالینزر ایواز کاتا عاما فالیعدكم برزق من گولیتا نطف ولا یشعر النبیکم احدا ان میں سے ایک رقاب اب جاگ گئے ہو تو جاؤ جاؤ کہ شہر سی کھانا لے کر آؤ ایک کو دیئے پیسے کھا کھانا لے کر آؤ بھوگ لگی ہے اٹھے ہیں یہ اٹھا نکلا کھانا نینے کے لیے جیسے یہ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ سارا محولی بدل گیا ہے اب جس نے چھ مہینے پہلے یہ پلازہ دیکھا ہے چھات دیکھا ہے تو مجھے چھ سے یاد ہے جب ہم یہاں اوپر آئے تو پوڑے کا ڈھیر تھا مختلف قسم کی ٹاکییں تھیں گاند تھا اور یہاں پہ کچھ کوٹییں تھیں کچھ اس طرح کا گاند بات پڑا ہوا تھا اب وہ ابھی آئے تو وہ تو ایران ہو جائے یہ کیا بن گیا ہے تین سو سال جہاں گزر جائے ادھر کیا حالات ہوں گے اب جیسے یہ شہر میں گیا نا کہنے لگا یہ تو سارا محولی بدلہ ہوئے یہ ایک ہوتل پہ گیا کہنے لگا یہ کھانا شانا تین سو سال کی اضوار بھی بدل گئی تھی اب کھانا تو اس کو مل گیا اس نے جیسے ہی وہ پیسے نکال اس کو دیئے ہیں نا اس نے فوراں اسے پکڑ لی وہ ہوتل والے نے کہا لگتا ہے تیرے پاس کوئی خزانہ ہے یہ تو سکھے مارے ہے ہی نہیں یہ تو کرنسی نہیں ہماری یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے یہ پکڑا گیا بادشاہ کو اتنا ہو گئی پتا چلا ایک بندہ پکڑا گیا ہے بادشاہ کے آپ پیش کر دیا گیا بادشاہ کو اس بات کا علم تھا کہ جس وقت یہ بھاگے تھے یہ مسلمان تھے ان کے ورد جاری کرنے والا کافر تھا اس وقت بادشاہ بھی مسلمان تھا رہایا بھی مسلمان تھی تین سو سال بعد اللہ نے کیا کیا اسلام کا غلبہ حدر کر دیا اب جس وقت بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ نے اس کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی ہمیں ملواؤں اللہ اکبر اللہ یہ انہیں لے کر جس وقت اس گار کے پاس پہنچا اور یہ بھی گار کے اندر گیا اللہ نے ان سب کو موت سے موت سے نواز دیا بس یہ واقعہ ہے صحابے کاف کا اس سے آگے اور نہیں آتا کچھ بھی کہ صحابے کاف کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اتا تھا وہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے مجھے تو کوئی اتراز نہیں کسی نے مولانا دارک جمیل صاحب سے پوچھا کہ نور جہاں جو ہے وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے صاحب و رمضان المبارک میں فوت ہوئی ستائیس میں روزے فوت ہوئی اور جمعہ والے دن فوت ہوئی تو آپ بتائیں کہ وہ جنت میں گئی ہے کہ جہنم میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہنے لگے بھی اگر تو میرے رب نے اسے معاف کر دیا ہے تو میرے اور تیرے کہنے سے ہی اللہ اسے لگا پکڑ لے ایسی ہی ہے نا تو اگر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تو پھر بھی میرے اور تیرے کہنے سے اللہ نے معاف نہیں کرنا ہوئی تو بات تو یہ اللہ کی برزی ہے رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے سایا قولونا سلاست الرابیوہم قلبوہم ان قریب کہنے والے کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا بکتہ تھا ویاقولونا خمسد انسا دیسوہم پھر کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا بکتہ تھا ویاقولونا سباتو و سامنہم پھر کہیں گے ساتھ تھے آٹھوہ ان کا بھی ایسی بیعث میں پڑھ دیں اللہ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِتَّدِهِ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِنَّا قَلِيلِ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیلان کی دیئے اصحابِ کعب کی صحیح تعداد کا علم میرے رب کو پتا ہے اس کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے آج لوگ بھی ایسے ہی سوال پوچھتے ایک ساتھی نے میرے سے سوال پوچھا کہ قیلی صاحب حضرتِ یوسف علیہ السلام کو کوئے کے اندر ڈالا تھا یہ تو قرآن میں آتا ہے وہ کس بھائی نے اٹھا کے کوئے کے اندر پھینکا تھا اس کا نام کیا ہے میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اس کے نام کو کیا کرنا ہے نہیں نہیں بتائیں اس کا نام کیا تھا بتائیں یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے اور بہر بڑی اچھی بات ہے جواب ہے تو میں نے اسے یہی پوچھنا ہے میں نے کہا ہم دن میں نمازیں کتنی پڑھتے ہو مجھے دعا کنو سنا ہو میں نے کہا یہ اللہ نے یہ تو نہیں مجھ سے سوال پوچھنا کی نہیں کیوں سے علیہ السلام کے بھائیوں کے نام کتنے تھے اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے بڑے بھائی کا نام ہوتا ہے نہیں چھوٹے گا بڑے کا یہودہ تھا بڑے کا یہودہ چھوٹے گا یہ بھی ماشاء اللہ مجھے عظیم بھائی بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہے سلا سمیہ تین سنین وزداد انتصار اللہ رب العالمین نے انہیں تین سو سات سنائے رکھا اللہ ادبر اللہ یہ واقعہ تھا حضرت اے اصحاب قحف کا اس سے آگے جتنی برزی تابینے کرنے وہ الگ سے ہیں قرآن کریم نے یہی واقعہ ان کا بتایا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی جسے اللہ ہدایت دے دے وہ بے ہدایتہ ہوتا نہیں ہے اس کے بعد رب العالمین نے اگلے رکوع میں جو بیان کیا ہے وہ اللہ نے دو بندوں کی مثال دی ہے اور جو مثالیں اللہ نے دی ہے نا وہ عام مثالیں نہیں ہیں وہ بڑی خاص مثالیں ہیں سنیے وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا الرَّجُلَيْنِ جَانْنَا لِعَحَدِكِمَا جَنَّتَيْنِ بِرْآنَا بِوْحَفَفْنَا بِوْحَفْنَا بِنْ اَخْلِوَ جَانْنَا بِينَهُمَا سْرَعَا تِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آدَتْ اُقُلَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ قُشَيَّا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا اللہ کہتی ہے میں مثال دی رہا ہوں دو بندوں کی ان میں سے ہی کیسا تھا جسے میں رب نے دو باغ دیئے تھے باغ کیسے گئے دونوں باغوں کی درمیان سے اللہ نے نہر کو جاری کیا گئے اور دونوں باغ اکھوروں کی پیلوں کے گئے سائٹوں کے اوپر جو گئے وہ خجوروں کے درخت لگے گئے سال میں دو مرتبہ یہ پھل دے رہے ہیں اللہ یہ اپنے دوسرے صاحب سے کہنے لگا اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر من کا مالا اب ذرا دیکھئے گا کہنے لگا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں انا اکثر من کا مالا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور میری عزت بھی زیادہ گئے اپنے بلگوتے میں بہت رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِبٌ لِنَفْسِ باغ میں داخل ہوا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہوا تراتا ہوا اکڑتا ہوا کیا کرتا ہوا یہ ٹوپی ادھر کر کے ادھر سے بال بنا کے مائنڈہ کیجئے گا تھوڑے سے بالو ایسے کر کے اور یہ سینہ بائے نکال کے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِبٌ لِنَفْسِ باغ میں داخل ہوا کہنے لگا مجھے لگتا کہ یہ میرا باغ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَمَا ذُنُّ سَاتَ خَائِمًا بَا اور میرا یہ بھی دمان ہے کہ قیامت شیامت کوئی نہیں آنی کیا کہہ رہا کہ قیامت کوئی نہیں آنی وَلَا اِلْرُّدِتُ إِلَا رَبِّ إِلَا جِدَنَّ خَيْرًا مِنْغَامٌ قَلَبًا میرا رب مجھ میں بڑا ہی مہربان ہے جس نے دنیا میں بھی مجھے عزت دیئے حشر کے میدان میں جاؤں گا اللہ باب عزت دے گا اور میرے نام جنت بھی پکی علاڑ کر دیئے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھے یہاں پہ یاد آگیا گلو بٹ ہے تھا نا بولو ہے تھا نا اب آپ نے اس کو دیکھے ہیں دوبارہ اس کو دیکھے ہیں نا فیس بک پہ اس کی حالت دیکھئے ہیں پوٹی بھی پیشاب بھی بستر میں کر رہا ہے گھر والے نفرت کر رہے ہیں اپنا جسم حضا بھی سکرا موت کی تمنہ کر رہا ہے موت نہیں آ رہی اللہ یہ کون تھا گلو بٹ تھا جس نے لوگوں پہ ظلم ہوسی تمڑا ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے نزدیک کی بات ہے جس کی موچھیں ایسے کر کے ایسے تھے کاریزہ فوت ہو گیا اللہ فوت ہو گیا اللہ تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے کالیہ پر سے ہوا ہے کالیہ پر سے ہوا ہے اللہ اس کی مفہمت دعا گو ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے کالیہ پر سے ہوا ہے اللہ کی جسم اس کا ساتھی کہنے لے میں تو کس بات پہ اترا رہا ہے تکبر غرور کس بات پہ کر رہا ہے اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا ہوا گئے غرور کس بات کا کر رہا ہے تکبر کس بات کا کر رہا ہے لیکن ناگو اللہ ربی ولا اشریکو بربی احدا سن لے غرور ارتکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹیرا رہا یہ دوسرا اس کو کہہ رہا ہے ان ترلینا کل من کمالا ہوا ولدا میں جامتا ہوں میں دوس سے مال میں بھی کم اولاد میں بھی کم افاسا اعصا ربی اے یعطیانی خیرم من جنتیگا ویرسل آلیگا عثبانا من السماع فَتُسْبِغَ سَعِيدًا زَلَقًا قریب ہے میرا رب مجھے تُس سے زیادہ مال دے دے اور قریب ہے میرا رب تُس سے زیادہ مجھے اولادوں سے اور باغات سے نواز دے وَيُرْسِلَ آلیگا عثبانا من السماع فَتُسْبِغَ سَعِيدًا زَلَقًا اللہ اب پتہ کیا ہوتا ہے جس وقت موبائل چوری ہو جاتا ہے نا پھر کہتا ہے چلو صدقہ ہی صحیح ہے پھر یہ ہمارا حال یہ ہے پھر ہم کہتے ہیں چلو صدقہ ہی صحیح ہے اب دیکھنا جران اللہ کا قرآن کہہ رائے باز آجا اکر نہ غرور نہ کیا کر مال پر غرور نہ کیا کر کاری پر غرور نہ کیا کر پلازوں پر غرور نہ کیا کر بینک بیلنس پر اللہ کی قسم غرور نہ کیا کر جوانیوں پر اللہ کا قرآن کہہ رائے وَيُرْسِلَ آلِيگا عثبانا من السماع فَتُسْبِغَ سَعِيدًا زَلَقًا او میرے بائی ڈر اللہ سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہوا اللہ ایسی چلا دے جو تیرے باغ کو جلا کر راکھ کر دے اور وہ چٹیر میں دار بن جائے اندھا اس کو اپنے باغ بھی مان تھا نا اَوْيُسْبِهَ مَا هُوْهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَتِعَلَغُوتْ وَالَبَا یہ جو نہر کا پانی تجھے بزرار آئے کہیں ایسا نہ ہو اللہ زمین کو حکم دے زمین کھلے پانی نیچے چلا جائے پھر تو کوششیں کرے پانی تجھے ملے نا اندھا وَأُحِيدَ بِسَمْرِگِ فَاسْبَا يُقَنِّبُ قَفَّئِگِ عَلَى مَانْ فَقَفِيهَا وَهِيَا خَاوِيَا تُنْعَلَا رُوْشِغَا پھر ایسے ہی ہوا ایک دن صبح وہ آیا ایک مصیبت اللہ نے آفت بیجی جو اس کے سارے گوشوں کو اڑا گئی راکھ کر گئی صبح جس وقت وہ پہنچا یا قولو یا لئی تنی کہ رہے کاش لَمُ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَدَا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراتا میں اپنے نفس کو نہ لے کے آتا بیج میں میں غرور و تکبر نہ کرتا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِي عَدْوِيَنْ سُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا کَانَ مُنْتَصِرَا لوگوں بتاؤ تو سئی جسے اللہ پکڑ لے کون ہے اس کی مدد کرنے والا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی پھر ساتھ میں اللہ نے بتا کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ حَيَاةِ الدُّنْيَا مَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ حَيَاةِ الدُّنْيَا مَالُ وَالْبِیْتِ دُنْيَا کی زِينَتَ ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَدًا لوگوں یاد رکھ لو باقی رہنے والے باقیات الصالحات ہیں نیک عمال ہیں آپ جانتے ہیں ایمان جو ہے وہ نیک عمال کے ساتھ ہے ایمان جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ سارے انسان خسارے میں نقصان میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ مگر وہ لوگ جو ایمان والے وَعَمِنُ الصَّالِحَاتُ ایمان کس کے ساتھ ہے عمالِ صالحہ کے ساتھ ہے جب آپ عمالِ صالحہ کریں گے نا پھر وہ تواصو بالحق کریں پھر حق کی بات بھی کہنی ہوگی پھر جھوٹ نہیں بولنا توبہ کریں گے پھر دگا بازی سے توبہ کریں گے جب آپ توبہ کریں گے پھر صعوبتیں صعوبتیں حصیبتیں پھر باتیں سننی پڑے گی جب آپ کے اوپر صعوبتیں صعوبتیں حصیبتیں اور باتیں اور آپ جس وقت وہ نشانہ نشانے پر جب آئیں گے تو پھر وہ تواصو بالحق پھر کیا کرنا ہے سبر بھی کرنا ہے اب بھائیو اس سے آگی اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے وَبُزِعَ الْكِتَابِ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ میں رب ایسے کتاب دکھاؤں گا مجھنیموں کو مُشْفِتِينَ مِمَّا فِي بَيَقُونُ اُرْمُكَهِنِ یَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيلَةٌ وَلَا كَبِيرًا اللہ یہ تری کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی تری چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی گئی ہر بات لکھ دی گئی انسان کہے گا اللہ میں نے تو مزاق میں یہ بات کہی تھی یہ بھی لکھنی گئی اِلَّا اَحْسَانَا وَوَجَدُوا مَا مِنُوا حَازِرَام حرامل اپنا ماں پہ اللہ کے ہاں حاضر پائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَادَا تیرے رب کسی ایک پہ بھی ضرم کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ یہ ہوگئے مارے دو واقعات تیسرا واقعات مارب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھیان کی جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ قسط میں بیان کر دیتے ہیں اگر انشاءاللہ آپ چاہترہ بھی پڑھتے ہیں اجزاء اللہ آخر دعوانہ